اببو جھوٹ بولنے کا کہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں تو بچے کیا کریں جب میرے اببو کو کسی کی کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہہ دو بیٹا اببو گھر پہ نہیں ہے کیا اس صورت میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں یا اببو کو انکار کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے اببو کو آپ بتا دیں اببو آپ ہمیں جھوٹ بولنا پلیز نہ سکھائیں اببووں کا کام ہوتا ہے بچوں کو سچ بولنا سکھانا تو باپ خود جب بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے ان کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہو یہ بہت خطرناک تربیت ہو رہی ہے بچوں کی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج بچہ اتنا سا جھوٹ بول رہا ہے کل بڑے بڑے جھوٹ بولے گا کل وہ بہنوں کی وراثتیں کھا کے جھوٹ بولے گا تو یہ بہت غلط تربیت ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہو تو توریہ کیا جا سکتے توریہ کا مطلب یہ ہے کہ اببہ کسی ایسی جگہ اس وقتی طور پر چلے جائیں کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو اور پھر اببہ بچے کو کہہ دیں کہ فون پہ کہہ دو کہ پتہ نہیں بھئی اببو ہیں کہاں پہ تو اس طرح کی کوئی گول مول بات کر لی جائے اگر آپ نہیں ملنا چاہتے کسی سے لیکن سری جھوٹ بچوں سے بلوانا یہ جائز نہیں ہے اور بچوں کو چاہیے کہ جب اببو ایسی بات کریں تو اببو سے ایکسکیوز کر لیں احترام بھی کریں اببو کا اببو سے فون اٹھائی نہیں اور ٹوپی کرا کے کہیں نکل جائیں کہ گھما دیں بات کو یہ بھی نہ بتائیں کہ اببو گھر پہ ہیں وہ پکڑے جائیں گے بلا وجہ وہ بندہ قرضہ لینے باہر کھڑا ہوا ہوگا وہ پھر چھوڑے گا تھوڑی آپ کو تو نہ اببو کو پکڑوائیں نہ خود آخرت میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوائیں تو گول بول بات گھما دیں ہمارے ہاں زبان کا جھوٹ بہت ہلکی چیز سمجھے جانے لگا اس میں خیال کرنا چاہیے